بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو میں نے لیا ہے ہاف کے جی ان کو میں نے کٹ لیا ہے اور ان کو پانی میں میں نے بھگو دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں جو انگریڈیاں شاہی ہیں وہ ہے ون این ہاف میں نے ٹماٹر لیا ہے اس کو چوب کر لیا ہے یہ تین میرے پاس پیاری پیاری سی مرچے ہیں یہ آپشنل ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال لیں یہ ہاتھ نہیں ہے یہ تین میرے پاس گرین سبز مرچے ہیں دو ٹی بل سپون میرے پاس یوگرٹ ہے اور یہ اس کو میں نے ہلکا سے بیٹ کر لیا ہے ون میڈیم سائز انیم لیا ہے اس کو چوب کر لیا ہے ایک ٹی بل سپون لسن ہے اور ایک ٹی بل سپون ادھرک ہے اس کا پیسٹ ہے خوشک جو انگریڈیاں ہیں ان میں میرے پاس ون این ہاف ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی بل سپون سورہ میرچ ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ خوشک دنیاں ایک ٹی سپون ہے ون فورس ٹی سپون ہلدی ہے تین مینے علاچی لی ہیں سبز اور یہ میرے پاس میتھی دانا ہے ایک ٹی سپون اس کے لئے ہمیں ہاف کپ آئل چاہیے ہوگا اور گرم سالہ چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون جو ہم اینڈ پر ڈالیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اور آئل کے ساتھ ہی ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن کو ہلکا سا ہم نے پھرائی کرنا ہے یہ تقریباً آٹھ سے نو منٹ مجھے لگے ہیں اور یہ چکن ابھی ہمارا اس کنڈیشن میں ہے ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا اور ابھی ہم اس چکن کو نکال لیں گے اس میں ہم اپنے اینڈ کریں گے ابھی ہم یہ جو ہمارے پاس آئل ہے اس میں ہم اپنے اینڈ کریں گے اور انین کو ساکھ ہونے تک ہم پکائیں گے ہیٹ ہم نے میڈیم رکھنی ہے انین ہمارے ساکھ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں اس کے اندر جنجر اور گارلٹ پیسٹ ادرک لستن کا پیسٹو تھا وہ میں اٹھ کر دیں گے اور اس کے بعد اسے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے ہم اسے بھونیں گے ادرک اور لستن پیسٹو ہیں اس کے بھوننے کی بڑی پیاری سی سمیل آ رہی ہے ابھی ہم اس کے اندر جو ہم نے چوب ٹماتو لیے تھے وہ ہم اٹھ کریں گے اور اس کو پکائیں گے تقریباً تین منٹ لگے ہیں کشمیری لال مرچ کی وجہ سے دیکھیں کتنا خوبصور ہے اس کا کلر ہو گیا اس کو ہم نے اس وقت تک بھوننا ہے جاتا کہ مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح بھون جائیں لیکن ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے پلیم ہم نے میڈیم بھولو اس پہ رکھنا ہے ابھی ہم اس کے اندر ہاف کپ پانی یہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کیلئے پکنے دیں گے تاکہ اچھی طرح ہمارے سارے مسالے جو ہیں وہ یاک جان ہو جائیں یہ لیں گے یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اس حالت میں ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے جو ہم نے دوٹے بسکون لیا تھا اور دہی ڈالنے سے پہلے ہم نے چولہ بلکل سلو کرنا ہے ہم نے ہائی ہیٹ کے اوپر دہی ڈالنے سے پہلے جب بھی آپ کسی چیز میں یوگرٹ ایڈ کریں چولہ بلکل سلو رکھیں ابھی ہم اسے تقریباً دو منٹ پکائیں گے اور پھر ہم باقی چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ لیں جی یہ دیکھیں آل ہمارا سپرٹ ہو گیا اور اس کا مطلب ہی ہے کہ مسالہ ہمارا اچھی طرح بن گیا ہے ابھی ہم فلیم تھوڑا سہائی کر کے تقریباً میڈیم پہ ہم نے کرنا اسے اور اس کے اندر ہم جو ہمارے آلو جو ہم نے لیے تھے وہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو اچھی طرح بھولنا ہے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کرنا چکن ڈال کے اس کو تقریباً 5-6 منٹ کے لئے ہم اس کو مسالسل بھولیں گے وہ جو ہم نے پیاری پیاری سی مرچیں لی تھی ڈیفرنٹ کلر کی یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کو اس طرح میں نے کٹ لیا اور میں ایڈ کر دوں گے گرین چیلی جو ہم نے لی تھی اس کو دو جو ہیں ان کو میں بری بری کٹوں گی اور ایک جو ہے اس کو تھوڑا میں لمبائی میں کٹوں گی اس کو ایسے لمبائی میں اور ابھی ہم اس سے تھوڑا سا بھنیں گے یہ لیں جی یہ اچھی طرح بھن گیا ابھی ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو پانی چاہیے اس حساب سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں مجھے روٹیوں کے ساتھ یہ بنانا سالن تو اس لئے میں اس میں پانی زیادہ اڈ نہیں کروں گے تقریباً ایک لٹر ایک لٹر میں نے بانی اس میں اڈ کیا ابھی ہم فلیم ہائی کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہی یہ بائلونا شروع ہوگا پھر فلیم ہم میڈیم ہیٹ پہ کر دیں گے یہ دیکھیں جی سالن ہمارا ریڈی ہے آلو گال چکے ہیں اور جتنا شوربہ مجھے چاہیے تھا اس حساب سے ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ شوربہ زیادہ ہے آپ تھوڑی دیر اور پکا سکتے ہیں اور اس کو کم کر سکتے ہیں ابھی میں اس کے اندر سبل دنیا اور گرم سالہ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو فائنل لک دکھاتے ہوں یہ لیں جی یہ ہمارے مرگیاں ہمارا ریڈی ہیں شوربہ والے اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ